لیٹس ڈاک آباؤٹ تا میڈل لیئر میڈل لیئر کو ہم کہتے ہیں وسکولر لیئر یا وسکولر ٹیونک ٹھیک ہے اب اس کے پارٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا پارٹ ہے کورائٹ پھر ہے آئرس پھر پیوپل لینز سیلیری باڈی اور سسپنسری لیگامنٹس لیٹس سی دیم ون بائی ون ٹھیک ہے اب کورائٹ جو ہے جس کو میں نے یہ ریڈ میں ڈراک کیا ہے اچھا اس لیئر کے پہلے میں پہلی بات جس طرح کہ آپ نے اس کو دیکھا یہ وسکولر لیئر ہے کون سی لیئر؟ وسکولر لیئر تو سیمپل سی بات ہے اس میں وسلز ہوتی ہیں وسلز میل ایلات اف بلڈ سپلائی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو ریڈ میں ڈراک کیا تاکہ آپ کے ذہن میں بلڈ کا انشانہ ہے بہت ساری بلڈ سپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کورائٹ لیئر کی کورائٹ جو ہماری لیئر ہے یہاں پر میں نے اس کا ایچ بھول دیا ہے کورائٹ لیئر یہ پوری آئی کو کور کرتی ہے حتی کہ سلری باڈیز تک یہ ہماری سلری باڈیز ہے یہاں تک ہماری کورائٹ آ جاتی ہے اب اس کورائٹ میں بلڈ سپلائی کے ساتھ امپورٹن بات نوٹ کرنی کی ہے کہ اس میں بہت سارا پیگمنٹ بھی ہوتا ہے اس لیئر میں یہ پیگمنٹ کا کام کیا ہے یہ اس کو بہت ڈارک شیڈ پروائٹ کرتا ہے اب ڈارک شیڈ کا کیا مطلب ہوا ڈارک یہ ہے کہ اب ہماری آنکھ کے اندر اس کی ایک تھک لیئر موجود ہے ٹھیک ہے بلڈ سپلائی بہائنڈ دا ریٹینا بٹ یہ اورال انوائرمنٹ کو انتہائی ڈارک بناتی ہے ڈارکنیس کا فائدہ یہ ہے کہ لائٹ جو یہاں سے انٹر ہو رہی ہے وہ کہیں ریفلیکٹ نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شیڈ اگر بنے گا کوئی کلر اگر بنے گا یا لائٹ کہیں سے بھی ریفلیکٹ ہوگی تو اندر کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارا جو سنسری سسٹم ہے وہ کنفیوز ہوگا تو اگر اندر کی انوائرمنٹ ڈارک ہے تو لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوگی تمام کی تمام لائٹ ابزارب ہوگی اور نیکس لائٹ کے لیے اسی وقت موقع بنت جائے گا تو اس کا کیا بات ہوئی ویسکولر ہے بہت ساری بلڈ سپلائی ہیں اور اس میں پیگمنٹ ہے کورائیڈ میں ویسکولر سپلائی اور پیگمنٹ ہے جو کہ اندر کی انوائرمنٹ کو ڈارک بناتا ہے یہ کہاں تک پھیلا ہوئے ہول آئی میں پھیلا ہوئے انٹل دی سلری بارڈی اب بات کرتے ہیں آئرس کی اب آئرس یہ میڈل لیئر ہے اور یعنی ہماری میڈل لیئر کا پارٹ ہے میڈ اپ آف سموت مسل یہ سموت مسل سے بنائے یہ ہمیں اس طرح دو میں کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسپر سیکشن ہے ادر وائز یہ گول آئی کی گرد ہمارے پھیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لینس سے دائیں بائیں اوپر نیچے آس پاس پھیلا ہوتا ہے اور اس نے اچھی طرح سے کور کیا ہوتا ہے ہمارے لینس کو اور یہ سموت مسل سے بنا ہے تو سموت مسل کا نام سنتے ہیں آپ کی گھنٹی بجھنی چاہیے کہ آپ ایکزین میں آنا چاہیے کہ یہ انوالنٹری کنٹرول میں ہے تو انوالنٹری کا کیا مطلب ہم اس کے خود کنٹرول نہیں کر رہے یہ آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو رہے ہیں کیسے کنٹرول ہو رہے ہیں جب اندھیرہ ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ لائٹ چاہیے ہوتی ہے کیوں؟ یعنی اگر انوائرمنٹ میں تھوڑی بھی لائٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری آنکھ میں داخل ہو اور ہم اس سے کچھ امیج بنا سکیں تو یہ پیچھے ہڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ جسے کہتے ہیں کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں اندر کا یہ ہمارا جو سپیس ہے یہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا سپیس بڑھ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لائٹ اندر آ سکتی ہیں ہماری آنکھ کے پیوپل ہمارا وائڈ ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لائٹ آئے گی تو جو بھی لائٹ آئے گی اس کا کچھ نہ کچھ امیج ہم ریسیو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ یہ سمودھ مسل سے بنا ہوا ہے کنٹرول کرتا ہے لائٹ کو ٹھیک ہے؟ اور ہلپ کرتا ہے لینڈ سے گزرنے والی لائٹ کو اور جرنل یہ ہماری آنکھ کو کلر بھی دیتا ہے لوگوں کی مختلف کلر کی آئی ہوتی ہیں تو یہ کلر بھی دیتا ہے اب پیوپل کے بارے میں بات کرتے ہیں پیوپل میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے it is not made up any matter کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سراخ ہے جس کا نام ہے پیوپل تو سراخ ہے تو کسی چیز کا نہیں بنا بس آئیرس چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک سراخ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیوپل اور اس سے روشنی گزرتی ہیں تو اس کی اپنی فیزیکلی کوئی پراپرٹی نہیں ہے بس it is a hole in the آئیرس صحیح ہے چاروں طرف سے آئیرس ہے اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے آگے بات کرتے ہیں لینڈز کی یہ ہوا ہمارا لینڈز لینڈز کو کسی کلر سے ڈرا کریں چلو ریڈ والا مرکر ہاتھ میں آگے یہ ہوا ہمارا لینڈز اب لینڈز ہوتا ہے بہت ٹاف so it is very tough کیوں because it meant to stay for life long اس کو پوری زندگی کے لیے سٹے کرنا ہوتا ہے تو یہ کافی ہوتا ہے یہ کرسٹلین فائبر سے بنا ہوتا ہے کون سے فائبر سے کرسٹلین کرسٹلین ٹھیک ہے فائبر سے سے بنا ہوتا ہے اب وہ کرسٹلین فائبر ہے اور ساتھ میں اس کی کیا پراپٹی ہوئی لائٹ کے راستے میں آ رہا ہے تو it must be transparent یہ transparent ہونا چاہیے صحیح ہے اگر یہ transparent نہیں ہوا لائٹ کے راستے میں مسئلہ ہوا لائٹ پیچھے تک نہیں گئی ریٹین تک image نہیں بنے گی ٹھیک ہے اس کی ایک اور پراپٹی یہ shape change کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر shape change کرنی کی ضرورت پڑی تو یہ muscles اس کی shape change کر سکتے ہیں اس کو lengthwise کھینچتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو relax کرتے ہیں اور یہ bulging ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے depending upon ہمیں دور سے روشنی چاہیے یا قریب سے روشنی چاہیے تو اسی لحاظ سے یہ focus کرتا ہے اچھا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ lens کسی وجہ سے cloudy ہو جائے تو اب cloudy ہو گیا تو مسئلہ ہو گیا لائٹ آگے نہیں گزر سکتی اچھے سے تو اس کی پھر surgery ہوتی ہے اور نیا lens انسٹال کر دیا جاتا ہے صحیح ہے celery bodies اگلا جو topic ہے یعنی جو heading ہے وہ ہے celery bodies اس میں celery muscles ہوتے ہیں celery bodies celery muscles ہوتے ہیں جو کس lens کو لمبا یا چھوٹا کرنے میں help کرتے ہیں اب جب یہ پھیلے گا تو یہ دور سے آنے والی روشنی کو یہاں پر focus کر سکے گا دور سے آنے والی اور جب یہ چھوٹا ہوگا تو قریب سے آنے والی جب ہم قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کتاب ہو وغیرہ کو تو اس روشنی کو یہاں پر یہ converge کرتا ہے منعکس کرتا ہے میں منعکس نہیں converge کہوں گا suspensory ligament these ligament change the shape of the lens to flat our bulging for our near vision یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں یعنی celery bodies اور suspensory ligament مل کے ہمارے lens کی shape کو change کرتے ہیں صحیح ہے جی next layer ہے ہماری inner neural layer یا tunic neural layer یا tunic neural سے آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے this is the layer that is supplied with nerves یا یہ nerve کے ساتھ connected ہوتی ہے تو آپ nerve کے ساتھ connection کا کیا مطلب ساری information جو باہر سے ہماری آنکھیں لے رہی تھی وہ یہاں کے لیے تھی تو یوں سمجھے یہ ساری جو environment create کی گئی ہے ہمارے تینوں layer یعنی پہلی اور دوسری layer وہ اس layer کے لیے لیے گئی ہے ساری environment اسی کو support کرنے کے لیے create کی گئی ہے اگر ہماری یہ دونوں layer بھی اچھے سے کام کر رہی ہوں lens بھی اچھے سے کام کر رہا ہوں iris cornea سب کچھ اچھے سے کام کرتا ہے پر ہمارے یہ neural layer جو ہے ٹھیک ہے ہمارے جس میں retina لگا ہوا ہے یہ layer جس کو میں نے نہیں بنے گی چلیں اس میں چیزیں کون کون سی موجود ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات ہے retina ٹھیک ہے یعنی اس layer میں سب سے پہلی چیز ہے retina consist of photoreceptor اب اس میں photoreceptor ہوتے ہیں جس طرح ہم نے کہا ہے sensory receptors ہوتے ہیں ہم touch اور pin وغیرہ feel کر سکتے ہیں یہاں پر ہم light کو feel کر سکتے ہیں light کو ہم judge کر سکتے ہیں جس کے sensory receptor مشتمل ہوتے ہیں rods and cones پر تو اس کی distribution ہوتی ہے throughout the eye this layer is responsible for light sensing اگر یہ صحیح سے کام کرے گی تو ہم نہ صرف چیزوں کو دیکھ سکیں گے بلکہ colors کو بھی judge کر سکیں گے مختلف colors اس میں ہم بعد میں اگر time ملا تو میں اس کے rods and cones پر بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو اب یہاں پر ایک بات important ہے 130 million photoreceptor each eye موجود ہوتے ہیں کتنے 130 million photoreceptor each eye موجود اب ایک اور چیز next part میکول میکولا میکولا فیویا میکولا یا فیویا اب یہ وہ point ہے جہاں پر یہاں سے آنی والی روشنی converge ہوگی یہ لینز ہے جتنی بھی روشنی آئے گی وہ یہاں پر converge ہوگی صحیح ہے اس point کو جہاں پر روشنی converge ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکولا یا فیویا اب اگر کسی وجہ سے اس point پر converge نہیں ہوئی اس سے پہلے converge ہوگئی یا اس کے پار converge ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں گی ساپ سے exactly اس point پر converge ہونا چاہیے converge کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے روشنی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا میکولہ فیویا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ساری روشنی آنے چاہیے اگر کسی وجہ سے یہ روشنی یہاں پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو امیج صحیح سے نہیں بنے گی اور اگر یہ روشنی اس سے دور بنتی ہے converge ہوتی ہے تو بھی امیج صحیح سے نہیں بنے گی تو ہمارا یہ میکولہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے سوئیے اگلی بات ہے آپٹک ڈسک اب یہ وہ پارٹ آپنیٹینا ہے جہاں پر ہمارے نرو آتی ہے جس کو میں نے بلو کلر میں بنایا ہے یہ ہماری نرو ہے یہ ہماری آئی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے یہ تھوڑی نہیں چاہیے اب اس کا ہٹ ہو نرو اس لی بھی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی فوٹو ریسپٹر نہیں ہوتا ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں ہماری جو نیو آپٹک ڈسک ہے اس پر کوئی بھی فوٹو ریسپٹر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو بلائنڈ سپارٹ کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے ہماری روشنی یہاں پر لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آگی یہاں پر کوئی فوٹو ریسپٹر نہیں ہے تو عام حالت میں ہمیں ایسا کیوں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہماری رائٹ اور لیفٹ آئی کے دونوں کے بلائنڈ سپارٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے ہٹ کر ہے ایک کا یہاں پر ہے تو دوسرے کا یہاں پر ہے تو جو اگر ہماری ایک آئی کے بلائنڈ سپارٹ پر روشنی پڑ بھی رہی ہے تو دوسری آئی کے بلائنڈ سپارٹ پر نہیں پڑ رہی ہوتی تو اس طرح وہ چیز ہمیں نظر آرہی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھ نہ چاہیں تو مجھ سے کہیں میں آپ کو آپ کے بلائنڈ سپارٹ معلوم کرنے کے طریقہ بتا سکتا ہوں اب لاست چیز آتی ہے جل یا جل لائک فلوئیڈ اس کا جو بیچ کا سارا مٹیریل ہے یہاں پر جل لائک فلوئیڈ بھرا نہیں چاہیے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے روشنی سے گزرتی ہے پر یہ پانی نہیں ہے یہ جل لائک ہے جل لائک کا فائدہ کیا ہوا یہ اس آئیر کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے تاکہ کلیپس نہ کر سکیں ٹھیک ہے اس لائٹ گزر سکتی ہے اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے تاکہ کلیپس نہ کر سکیں اس کے اندر ایک خاص پریشر مینٹین رہتا ہے اگر اس سے بڑھے گا تو بھی تکلیف ہوگی تو فنکشن کیا ہے جس کہتے سٹکچر آف آئے سہی ہے اور پیچھے آپ ٹک ڈیس نر ہے جس سے نر سپلائی ہو رہی ہے اور یہ پھر آگے جاتی ہے یہ میں آپ کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو خود ہی نوٹیفائی ہو جائے